اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا لیکوڈ ہوم میڈ فورٹیلائزر بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو کہ نہ صرف گرمیوں کے اندر سخت سے سخت مٹی کو بھور بھورا بھی بنائے گا اور ہمارے پودے کی گروت کو بھی تیز کرے گا کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہمارے پودے بلکل ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں نہ پھل لگ رہا ہے نہ سبزیاں تو ایسے پودے جو بیمار پڑ رہے ہیں مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے گملوں کی اس کے لیے یہ لیکوڈ بہت بیسٹ ہے اسے کیسے بنانا ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں مکمل انفرمیشن اسی ویڈیو میں موجود ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے طریقہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے یا نوالی ویڈگا نوکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ فورٹی لائزر بنانے کے لیے میرے پاس سب سے پہلے موجود ہے دہی تقریباً تین سے چار چمچ آپ نے لینے ہیں یہ دہی آپ کو آپ کے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے چاہے یہ خراب ہو چکی ہے چاہے صحیح ہے آپ کوئی بھی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تین سے چار چمچ میں نے دہی اس کے اندر لے لی ہے اب ایک اور چیز میں ایڈ کرنے والا ہوں یہ بھی آپ کے پاس آپ کے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ میرے پاس موجود ہے کالا گھڑ کالا گھڑ مطلب کہ یہ خراب گھڑ ہے آپ صحیح گھڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں خراب گھڑ جو ہے وہ آپ بالکل بھی مت پھینکے یہ صحیح گھڑ سے زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے پودوں کے لیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کوئی بھی خات بنا رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کمپوسٹ بنا رہے ہیں کوئی بھی لیکورٹ فرٹیلائزر بنا رہے ہیں اگر اس کا استعمال اس کے اندر کرتے ہیں ایک تو یہ خات بنانے میں مدد کرتا ہے تیزی سے خات کو بھی کمپوسٹ کرتا ہے کوئی بھی چیز ہے اور دوسرا یہ ہمارے پودے کی مٹی کو نرم بنانے میں مدد کرتا ہے اور اس کے اندر ایسے بکیریہ موجود ہے جو سخت سے سخت مٹی کو بھی بلکل بھور بھورا بنا دیتے ہیں آپ نے آدھا چمچ گھڑ لے لینا ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے کرنا کہا ہے کہ اب تین سے چار چمچ ہم نے دہی لی آدھا چمچ ہم نے گھڑ لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم تقریبا ڈیڑ سے دو لیٹر پانی ڈال دیں گے تو یہ تقریبا ڈیڑ سے دو لیٹر میں نے پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اسے ہم اچھے طریقے سے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ جو گھڑ ہے اور دہی ہے وہ اچھے طریقے سے اس لیکورٹ کے اندر حل ہو جائے اچھے طریقے سے ہلانے کے بعد اب یہ ہمارے پاس لیکورٹ فرٹیلائزر بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے اب یہ تقریبا ڈیر سے دو لیٹر ہمارے پاس لیکورٹ فرٹیلائزر ہے ہم ایسے ہی اپنے پودوں پر اسے اپلائے کر سکتے ہیں اگر تو بہت زیادہ گرمی دوپہر کے ٹائم پر آپ نے اس فرٹیلائزر کو استعمال نہیں کرنا یا تو آپ نے صبح کے ٹائم پر اس فرٹیلائزر کو اپنے پودے پر اپلائے کرنا ہے یا پھر شام کے ٹائم پر تو دوستو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کے گرو بیگز ہیں گملے ہیں یا کیاریاں ہیں اب کیاری کے اندر آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور گملوں کے اندر بھی یہ اٹھارہ انچ کا گرو بیگ ہے تو اس کے اندر میں تقریبا ایک گلاس یہ لیکورٹ فرٹیلائزر استعمال کرنے والا ہوں یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس لیکورٹ فرٹیلائزر کو شام کے ٹائم پر یا پھر صبح کے ٹائم پر استعمال کرنا ہے اور اب باری آ جاتی ہے کہ کیاریوں کے اندر ہم اس لیکورٹ کو کتنا اپلائے کر سکتے ہیں کیاریوں کے اندر زیادہ زمین کے اندر زیادہ سپیس ہوتی ہے تو زیادہ سپیس کے اندر ہم اس کا تقریبا آدھا سے ایک لیٹر یہ لیکورٹ بنا کر تیار کر کر اپنے پودے پر اپلائے کر سکتے ہیں اب باری آ جاتی ہے کہ کن پودوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں ہر قسم کے پودے کے اوپر صرف انڈور پودوں کے اوپر اپلائے مت کریں آؤڈ اور جتنے بھی پھول والے پودے ہیں سبزیوں کے یا پھر پھلوں کے پودے ہیں آپ کسی بھی پودے کے اوپر اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے کتنے دن کے بعد اپلائے کریں ہر پندرہ سے بیس دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے اور جب اس خواد کو استعمال کریں تو کوئی اور خواد استعمال مت کریں اگر آپ دس دن کے اندر کوئی بھی دوسری خواد استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پودے کو نقصان ہو سکتا ہے اور فورٹیلائزر کی وجہ سے کیونکہ اور فورٹیلائزر دینے کی وجہ سے ہمارے پودے بیمار پر جاتے ہیں تو اب اسے ہم نے بنا لیا استعمال کر لیا اب تقریباً 20 سے 15 دن کے بعد جب آپ اسے اپلائی کرتے رہیں گے تو آپ کے پودے کی مٹی بھی نرم ہوتی رہے گی اور آپ کے پودے کی گروہ بھی بڑھتی رہے گی آپ کو کسی بھی کھار کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے یا نوالی ویڈکاو نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے